ہلو فرنس ویلکم بیک تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پاپ سب بہت بہت اچھے سے ہوں گے فرنس آج کی فیڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہینگنگ باسکٹ پلانٹ شیئر کرنے والی ہوں جسے کی کٹنگ سے گرو کر کے آپ بہت سارے پودے تیار کر سکتے ہیں ہینگنگ باسکٹ تیار کر سکتے ہیں ایسے فولو والے پودے جسے کی ابھی لگائیں گے تو آپ کے پاس بہت جلدی پودا بن کے تیار ہو جائے گا کیونکہ سپٹنبر منت میں بھی کافی جگہ باریشیں ہوتی رہتی ہیں اور جیسے کی ہم سبی کو پتا ہے کہ باریش میں پودے بہت جلدی گرو کرتے ہیں تو کچھ ایک پودے ہی شیئر کروں گی جسے کی فولو والے پودے ہوں گے اور اسے آپ کٹنگ سے گرو کر کے ابھی خوبصورت باسکٹ تیار کر سکتے ہیں وینٹر سیزن کے لیے تھوڑی بہت پرپیشن آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو ان میں سے فرنس سب سے پہلا جو پودا ہے وہ ہے فرنس وڈیلیا وڈیلیا کے پودے کو فرنس آپ کٹنگ سے گرو کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے جو نوڈ ایریا ہوتے ہیں نوڈ ایریا میں چھوٹے چھوٹے روٹس ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت باریک سی روٹس ہوتی ہے اس میں اور یہ پودا بہت خوبصورت اور ہیوی فلاورنگ کرنے والا پودا ہے لو مینٹیننس پلانٹ ہے آپ اس میں فٹیلائزر ڈالیے نہ ڈالیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ پودا اپنی تیجی سے گرو کرتے رہتا ہے اپنی حساب سے گرو کرتے رہتا ہے اور جیسے جیسے اس کے سیزن آتے ہیں جیسے فلاورنگ کا ٹائم اس میں آتے رہتا ہے ویسے وہ یہ فول دیتے رہتا ہے کسی فرنس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ پودے کیا پورے سال فول دیتے ہیں تو فرنس یہ پودے پورے سال فول دیتے ہیں تو آپ اسے جرور اپنے گارڈن میں آٹ کریے یہ نورملی پارک بغیرہ میں آنکھ دیکھیں گے چھوٹا سا ایڈیا کور اپ کرنے کے لیے گراؤن کور کے لیے یہ پودے نورملی لگایا جاتا ہے تو یہ اس پودے کو ہانگنگ باسکٹ میں لگا سکتے ہیں اس طریقے سے لمبی لمبی ٹہینیاں جب نیچے لٹکتی ہے اور اس میں کچھ اس طریقے سے فول کھلتے ہیں تو بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو فرنس یہ پودا فول سن میں رہنے والا پودا ہے اسے تھوڑی کم دھوپ میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ پروکس چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ اس پودے کو چاہیے کٹنگ سے آپ بہت جلدی اس پودے کو گروہ کر سکتے ہیں بہت تیجی سے یہ پودا گروہ ہوتا ہے کیونکہ ایک وائن ٹائپ پلانٹ ہے اس لیے فاسٹ گروہ ہوتی ہے تو اس پودے کو لگا کے آپ اچھے فول لے سکتے ہیں تو ہانگنگ باسکٹ کے لیے سب سے اچھا پودا ہے یہ اس کے بعد ہانگنگ باسکٹ کے لیے بیسٹ پودا ہے پوپل ہارٹ پوپل ہارٹ میں فرنس پنگ کلر کے لائٹ پنگ کلر کے چھوڑے چھوڑے فول کھیلتے ہیں ابھی سام کا ٹائم ہو گیا ہے اس لیے سارے فول بند ہو گئے ہیں ادھر وائز اس میں چھوڑے چھوڑے پنگ کلر کے فول کھیلتے ہیں جو دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں ہانگنگ باسکٹ کے لیے بیسٹ ہے یہ پودا اگر تھوڑی سی دھوپ میں رکھتے ہیں تو اس پودے میں یہ جو فول ہے بہت ہی بھی ماترہ میں کھلنے لگتے ہیں اگر اس کو آپ تھوڑی شیڈی ایریا میں رکھیں گے تو فول کی قوانٹیٹی کم ہو جاتی ہے تو بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اسے تھوڑی سی دھوپ میں رکھیں پورے دن کی دھوپ میں نہ بھی رکھیں لیکن 3 سے 4 گھنٹے کی دھوپ میں رکھیں گے تو یہ پودا بہت اچھی سی فلاورنگ بھی کرتا ہے اور اچھا سا پپل کلر ہمارے گارڈن میں آڈ کرتا ہے کٹنگ سے بہت آسانی سے لگ جاتا ہے اور ہنگنگ باسکٹ کے لیے بہت اچھا ہے نورمالی بڑے بڑے پارک سب میں یہ کراؤن کور کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکن ہم کیونکہ چھوٹی سی ایریا میں گارڈنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ سب سے اچھا ہے کہ آپ ہنگنگ باسکٹ میں اس پودے کو گروہ کریں اسی بات فرنس اگلا جو پودا ہے وہ ہے فرنس بی بی سن روز اس میں ریڈ کلر کے چھوٹے چھوٹے فول آتے ہیں کٹنگ سے بہت آسانی سے لگ جاتی ہے یہ پودا بارش سے موسم میں اکثر خراب ہونے لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا بھی پودا کچھ اتر خراب ہو گیا تو کافی سارے کٹنگ میں نے لگا لی تو یہ پودا مرے گا نہیں جیسے بارشیں رک جائیں گی ختم ہو جائیں گی تو میں پودے کی تھوڑی سی کٹنگ پرننگ کر دوں گی تھوڑی سی کلیننگ کروں گی ابھی نہیں کروں گی کیونکہ میرے یہاں پہ ابھی بارش میں جہاں رہتی ہوں یہاں پہ ابھی بارش ہو رہی ہے تو فرنس جیسے ہی بارشیں موسم ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کلین کر لیجئے پھر سے یہ گروت پہ آ جاتا ہے لیکن آپ اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں خوبصورت ہنگنگ باسکٹ بنا سکتے ہیں آپ اس میں دیکھیں گے اس طریقے سے چھوٹے سے ریڈ کلر کے ایک فول آپ کو دیکھیں گا اس طریقے سے ریڈ کلر کے فول اس میں کھلتے ہیں جو دیکھنے میں یہ پہ آدھا بہت خوبصورت لگتا ہے ہنگنگ باسکٹ کے لیے برسٹ ہے کیونکہ اس کی لمبی لمبی ٹہینیاں جب نیچے لٹکتی ہے تو وہ ہنگنگ باسکٹ کے لیے ہی صحیح ہوتا ہے پوٹ میں لگائیں گے تو یہ نیچے جمین کو ٹچ ہوتے رہے گا تو گل جاتا بہت جلدی کیونکہ یہ ایک سکولین پلانٹ ہے تو اسے آپ ہنگنگ باسکٹ میں لگائیے خوبصورت فول آپ اسے لے سکیں گے اگلا پودہ ہے فرنس موس روز کا موس روز یعنی پورچولا کا اسے آپ ہنگنگ باسکٹ میں تو جرور ہی لگائیں ہوں گے کیونکہ یہ ہم بہار کے موسم میں ہی لگا لیتے ہیں لیکن ابھی اگر چاہیں تو آپ اسے کٹنگ سے ابھی بھی گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پرمننٹ پودہ ہے ونٹر سیزن میں یہ خراب نہیں ہوتا تیمپریچر لگ بھگ دس سے نیچے آ جاتا ہے دس یا پندرہ سے نیچے آ جاتا ہے تب ہی اس میں پھول نہیں کھلتا ہے لیکن اس کے علاوہ جیسے تیمپریچر پندرہ سے اوپر رہے گا تو آپ اس میں پھول لے سکتے ہیں ابھی سام کا ٹائم ہے اس لیے اس میں پھول نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو سارے پھول مرچا گئے لیکن آپ اسے لگائیے بہت ہی ہےوی ماترہوں میں فلاودنگ کرنے والے پودے ہیں کٹنگ سے بہت آسانی سے لگ جاتا ہے تو ابھی بھی آپ اسے لگا کے خوبصورت باسکیر بنا سکتے ہیں اور وینٹر میں اسے سیف کر کے رکھ لیجئے جسے کی آپ اگلے سال اس کی ہلکی سی کٹنگ پروننگ کریں گے اور تھوڑا سا فٹیلائزر آڈ کریں گے اسی سے آپ اس میں بہت اچھے فول لے سکیں گے نیکسٹ روسی کے پاس میں میں نے فرنس ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ہی یہ پوسلین کے پودے کٹنگ سے گروہ کیے ہیں کافی سارے گھانس نکل گئے ہیں اسے اگنور کریے گا کیونکہ کلیننگ کرنا تھوڑا باقی ہے تو پوسلین کے پودے بہت اچھی سی فلاورنگ کرتے ہیں اس کے بھی فول اببند ہو گئے ہیں دوپہر کے ٹائم اس میں کافی اچھے فول کھلے تھے تو پوسلین کے پودے بھی کٹنگ سے بہت جلدی لگ جاتے ہیں تو پوسلین کے پودے بھی کٹنگ سے بہت جلدی لگ جاتے ہیں تو اس کی بھی باسکٹ آپ تیار کر سکتے ہیں ہے ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس اس کے پھول لینے کے لیے یہ بھی وینٹر تک فلاورنگ کرتا ہے جب تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے لگ بک ڈیمپریچر جب پندرہ سے نیچے چلا جاتا ہے تب ہی اس میں پھول بند ہوتے ہیں ادروائیس اس کے پھول کھلتے رہتے ہیں اور یہ پودہ پومنین پودہ ہے یہ پودہ خراب نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کے باسکٹ بھی ابھی تیار کر سکتے ہیں اس کے بات پرنس آپ گومفرینوں کہ پودے کو بھی باسکٹ میں لگا سکتے ہیں ویسے نارملی جیدہ تر ہم اس پودے کو پوٹ میں ہی لگاتے ہیں لیکن میں دونوں طرح سے ٹرائی کرتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے باسکٹ میں لگایا ہے اور چھوٹے چھوٹے پودے ہی نکل کے آئے ہیں جیادہ بڑے بھی نہیں ہی ہیں پودے ابھی لیکن اس میں پھول آ گئے ہیں تو اس پودے کو بھی باسکٹ میں لگا سکتے ہیں اس کی ٹہنیاں سٹیبل نہیں ہوتی ہے تھوڑی جھکی بھی اسی رہتی ہے اسで یہ باسکٹ میں بھی یہ پودا بہت اچھی طریقے سے چل جاتا ہے اگر اس کی ٹہینیاں جھک کے نیچے کی طرف آتی ہے تو یہ پودے جب نیچے کی طرف لٹکتے ہیں اور فول کھلا ہو رہتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے تو اسے آپ ایزی لی باسکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اور خوبصورت پپل فول لے سکتے ہیں اس کے بعد اگلا جو پودا ہے وہ ہے فرنس یہ پتھر چٹا کا پودا پتھر چٹا ہے ایک خوبصورت پتیوں والا پودا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ونٹر سیزن میں اس میں بہت اچھے فول آتے ہیں تو آپ اس کو ابھی باسکٹ میں لگا سکتے ہیں اب اسے اگر آپ اسے باسکٹ میں لگائیں گے تو ونٹر میں آپ اس کے فول کو انجوائی کر سکیں گے میں اس کے فول کی پکچر سائیڈ میں لگا دوں گی کہ کس طریقے سے اس میں فول آتے ہیں بہت خوبصورت فول آتے ہیں اور سٹیبل بھی ہوتا ہے بہت لمبے سمئے تک اس کے فول ٹکے رہتے ہیں تو اب اس پودے کو بھی جرور لگائیں جسے کی خوبصورت باسکٹ آپ تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد فرنس آپ میکسکن پیٹونیا کے بھی باسکٹ تیار کر سکتے ہیں یہ وینٹر تک فلاورنگ کریں گے وینٹر میں جب بہت زیادہ ٹھن بڑھ جاتی ہے تب ہی اس میں فلاورنگ رکھتی ہے اس کے علاوہ اس میں پورے سال فلاورنگ ہوتی رہتی ہے تو میکسکن پیٹونیا کو بھی آپ باسکٹ میں لگا سکتے ہیں اور خوبصورت باسکٹ تیار کر سکتے ہیں میں نے پوٹ میں لگایا رکھا ہے اور نارملی یہ سب ہی ہم پوٹ میں ہی لگاتے ہیں لیکن میں نے لاسٹ یر اسے باسکٹ میں لگایا تھا جو بہت ہی خوبصورت اس کا لک آتا ہے اس کے علاوہ فرنس آپ باسکٹ میں فرنس کے کوائن پلانٹ لگا سکتے ہیں اس کے فول بہت زیادہ اٹرکٹیو یا آئی کیچنگ نہیں ہوتے ہیں کچھ اس طریقے سے اس کے فول ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورتیس کی پتیوں سے ہی ہوتی ہے لیکن آپ اسے باسکٹ میں لگا سکتے ہیں فول اور پتی دونوں کو آپ انجوائی کر سکیں گے آنے والے ویٹر سیزن میں اسے بہت سارے پودے ہوں گے جنہیں ہم باسکٹ میں لگا سکتے ہیں لیکن ابھی جو ہم پودے باسکٹ میں لگا کے کچھ پودے ہیں جنہیں ہم تیار کر سکتے ہیں اور اچھے فول لے سکتے ہیں یہ کچھ پودے میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے علاوہ فرنس اور بھی پودے ہیں جیسے کی دوار ویرائیٹی کے گلائیڈیا کے پودے بھی آپ لگا سکتے ہیں ساتھ میں آپ چھو دوار ویرائیٹی کے جینیا کے پودے بھی لگا سکتے ہیں جو کہ باسکٹ میں بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے وینٹر سیزن کے لیے اگر پیپریشن کریں گے تو وینٹر کے بہت سارے پودے ہیں باسکٹ میں لگنے والے لیکن یہ جو پودے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ پرمننٹ پودے ہیں جو پورے سال رہیں گے لیکن فلاورنگ سیف اور سیف جب وینٹر بہت زیادہ ہوگی تب نہیں ہوگی اس کے علاوہ آپ اسے پورے سال فول لے سکتے ہیں تو یہ تھا فرنس آج کا ویڈیو جسے کی آپ خوبصورت فولوں والے پودے کو باسکٹ میں لگا کہ باسکٹ ہنگنگ باسکٹ جو ہنگنگ گارڈن ہوتا ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں تو آئی ہو فرنس آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو پسند آئے تو پلیز فرنس ایک لائک جرور کریے اور اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیے فرنس دن پلیز پلیز اسے سبسکرائب بھی کریں ساتھ میں ویل بٹن بھی دمائیں جسے کی آگے میں جو بھی ویڈیو ڈالو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو فرنس ملتے ہیں اب اگلے کسی ویڈیو میں نہیں کسی انٹرسٹنگ سی جانکاری کے ساتھ اوکے دن بائی